اسلام علیکم میں ہوں یاسر مغل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اچھا دوستو میں اس وقت موجود ہوں فوارہ چوک میں اور شدید سردی میں مشلی کھانے کا موڑ تھا تو ویسے تو مشلی بہت مہنگی ہوتی ہے آٹھ سو نو سو اور ہزار روپے اور فردر آگے جتنا بھی ریٹ لگا لیں اسے سب سے کلوں میں ملتی ہے یہ فوارہ چوک میں جو این احسان بھائی ہیں ایک انہوں نے اسٹال لگایا اور کالے روو کی مشلی جو ہے نا ان کی وہ یہ چار سو اور پانچ سو روپے کلوں کے حساب سے دے رہے ہیں جو بہت مناسب ریٹ ہے سوچا آج مشلی ٹرائی کی جائے ویسے میں نے پہلے ٹرائی کی ہے ٹیسٹ میں بہت اچھی ہے تو سوچا آج جبارہ لیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو بنائیں میں اس وقت تو خوارہ چوک میں اور لے کے چلتا ہوں آپ کو احسان بھائی کے اسٹال پر اچھا جی ویڈیو پہ جانے سے پہلے سب سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لازمی پوری دیکھے کریں چوٹی چوٹی ویڈیو ہوتی ہے اچھا جی یہ کالا راؤ جو اس وقت یہاں پہ مل رہا ہے چار سو روپے کلو چار سو روپے کلو اس مہنگائی کے دور میں آپ کو کہیں پہ بھی مچھلی نہیں ملے گی کہ میں اس وقت اٹک میں فوارہ چوک پہ موجود ہوں اور یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یہ اسٹال لگایا ہے بجن کیا نام ہے آپ کا احسان بھائی احسان بھائی کہ یہ اسٹال ہے جی کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں مچھلی آپ کو آٹھ سو اور نو سو روپے سے کم نہیں ملے گی اور یہاں پہ آپ کو چار سو اور پانچ سو روپے کلو میں مچھلی ملے گی یہ آپ دیکھ لیں پورا ٹرے بھرا ہوا ہے کالے راؤ کا اور میں نے پہلے بھی ٹرائی کیے میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے لیکن بہت سو سے بہتر ہے ایک ٹیسٹی مچھلی ہے اور بہت مناسب ریٹ میں لیکن ٹھنڈ کی ویعہ سے اور رات کے کافی ٹائم ہو چکا ہے تو اس وقت رچ ٹوڑا کم ہے تو سوچا ویڈیو بھی بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس بھائی کو آپ کے ساتھ لے لیں اٹک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لازمی ٹرائی کریں کافی اٹک ٹرائی کر چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی ٹرائی کریں ہاں بچا یہ جی کچھی مچھلی جو ہے نا مسالے کے ساتھ یہ تل رہی ہے یہ ادھر ویٹ آرہا ہے جی بسمللہ مچھلی فرائی تین چون انانویر پیر صافی وزن بس وہ روولے سرولا کو سر دیو کے ساتھ بھیت کو کنا وقا سمدے کو تیکیو بھی خوشی سر ویتے ہیں یہ نام نا پیتیر اولم دلسے اچھا جی میں ہوں اس وقت فوارا چوک میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا فوارا چوک تھی پہلے بھی میں ایک در ویڈیو بنا چکا ہوں مچھلی ہم نے لے لیے ویڈیو لمبی نہیں کرتے یہ اپنی مچھلی تقریباً ریڈی ہو چکی جو میں نے ایک کرو کا آرڈر دیا تھا یہ آگیا جی نیچے مچھلی اپنا حال میں جوارا یہ نریف کھلے گی اور پھر گھر جائے گی اور کھائی جائے گی تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ یاد ہے یاد ہے ایک بار پھر سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں ویڈیو ویسے بھی اینڈ پہ ہے وہاں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ